مدینہ سفا مروہ اور حیرہ کی چوٹیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں شیر دیکھئے توجہ کے ساتھ جس تک پہنچ جائے گا وہ تو تڑپ کر سبحان اللہ کہے گا اور لکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو جو ذوق کے سماعت رکھتے ہیں ان کی نظر کے سفا مروہ حیرہ کی چوٹیاں بولی شبہ حجرت یہ مکہ میں ہے سفا مروہ اور حیرہ تو یہ آپس میں باتیں کر رہی ہیں سفا مروہ حیرہ کی چوٹیاں بولی شبہ حجرت ہمارے آگے اب اترائے کی بٹی مدینہ کی ہمارے آگے اب اترائے کی اترائے کی مٹی مدینہ کی اور آخری شیخ پیش کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا اور برمنگم سے انگلینڈ سے تشریب لائے ہوئے ہم سب کے بہت محترم بہت مستلت عالم دین علمہ فاروق چشتی صاحب مائک پر تشریب لے آئیں گے بس یہ میری بھی نسبت ہے اور آپ کی بھی نسبت ہے کہ جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اتر سے زمینِ کربلا تک جائے گی وٹی وٹی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّقِذُوا مِّمْ مَقَالِ عِبْرَاهِيمُ وَمُسَلَّا صدق اللہ العزیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِيلُ الْحَبِيبُ الْكَرِيمُ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَدِي يَا حَبِيبُ اللَّهِ امیرِ محفل نقیبِ محفل جانِ محفل نورِ محفل روحِ محفل حضور پیر محمد دکیب الرحمہ ساہِ سجادہ نجی آستان آلیہ محمدیہ ادگاہ شریف حضرتِ سبزادہِ والا شاہ حسانِ پاکستان عاشقوں کی جان اور رسول اللہ کی تعریف کرنے والوں کی پہچان سبزادہ حسان پیر حسیب الرحمہ ساہِ سعداتِ زیوکار علماءِ اہلِ سنت سنا خانانِ مصطفیہ نیائی دی قابلِ احترام حاضری روسامی قابلِ احترام میری بہنیں اور بھانجیے احسانہ علیہ محمدیہ ادگاہ شریف کے آج اس پر نور پر وقار اور پر وحار پرگرام میں حاضر ہوں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کن الفاظ کا سہارہ لے کر حضور پیر صاحب کو اور آپ کے شہزادہ والا شاہ کو خراجِ محبت پیش کروں چونکہ آج محبتوں کی اور مبارک باتوں کی ایک امباب مگڑا رہی ہے کہیں مدینہِ طیبہ کی روانگی ہے کہیں حضور کے شہرِ پاک کی طرق اور سسک کرتاں پر پا کر زہری طور پر حضور پیر صاحب ہمارے سامنے ہیں لیکن بادری طور پر بقول امامِ حل سنت شاہ مردہ خابر علیہ رحمت اللہ علیہ ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا میرے تو اب گیا کہاں خدایا نہ گیا نہ کوئی نہ آیا خود ہی جواب دیتے ہیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل درِ روزہ کے مقابل ہمیں ہے نظر تو آیا پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا بہت بلی محبتوں سے انتدار اس مبارک سفر کی اس پاکیزہ بارگاہ کی پھر حضور کا ملاد پاک پھر شاہ جیلان کا ذکرِ انور پھر شاہ جیلان کے ذکرِ انور کے ساتھ ساتھ کہیں دف کی آواز آ رہی ہے کہیں حق ہوں کی آواز آ رہی ہے کہیں کیپو سرور کی آواز آ رہی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے چونکہ یہ آستانہ آلیہ آستانہ محمدیہ ہے یہ آستانہ آلیہ آستانہ محمدیہ ہے اور محمد پاک بہت آت ہے کہ نقشت بندیوں کی نظرہ بھی وہاں لگی ہے چشتیوں کی نظرہ بھی وہاں لگی ہے قادریوں کی نظرہ بھی وہاں لگی ہے فریدیوں کی نظرہ بھی وہاں لگی ہے سابریوں کی نظرہ بھی وہاں لگی ہے بدہ جمعہ ہے اس آستانہ محمد نام کی چھتری محسوس ہے سارے اپنے اپنے رنگ میں موجز کر رہے ہیں مہارے بھی رہے ہیں میں حضور بی صاحب کو پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں پھر جب شاہ جیلان کا ذکر انور اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے جو آیائے پاک پڑی آج میں نے حضرت سبزادہ والا شان سے شاہ جیلان کا ذکر سننا ہے اور حضور آج میں اپنے دل کی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ کبھی میں نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کی متعلق کہا کرتا تھا کہ آستانہ علیہ گولنہ شریف میں ایک ایسی شخصیت ہے جب بولیں تو پتہ چلتا ہے مہرے علی ہیں اور خاموش ہو تو پتہ چلتا ہے بابو جی بیٹھے ہوئے ہیں آستانہ علیہ ادگاہ شریف پر بھی ایک ایسا شہزادہ موجود ہے ایسا شہزادہ موجود ہے جب بولیں تو پتہ چلتا ہے سانی پاک ہے اور خاموش بیٹھے وہ پتہ چلتا ہے لا خالی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ اس گھر کی اس آستانے کی عظمتوں کو قیامت تک سلامت رکھے ایک بات عرض کرنی ہے قرآن باقی روزے چونکہ بات غوث پاکی ہے اور غوث پاک کی بارگاہ میں قدم بوسیس لی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اکثریت سے نقش بلدی حضرات ہیں غوث پاک کو خراج اور حضور جب میں شاہ بغداد کی بارگاہ میں گیا ہوں تو بغداد شریف غوث پاک کی آستانے پر جو شیر سب سے نمائن لکھا ہوا تھا وہ شاہ نقش بانگ کا شیر حضرت شاہ پہالدین شاہ نقش بانگ کا شیر تو میں کہوں گا اس دور کا وہ جھمر ہے اور اس دور کی یہ آج کی محفل جھمر ہے بارگاہ غوثیت کی حضرت شاہ نقش بانگ کا شیر کیا ہے جو آج بھی بغداد شریف میر گیٹ پر لکھا ہوا ہے حضور شاہ نقش بانگ خرماتے ہیں سید اولاد آدم شاہ عبدالقادرہ اور بادشاہ ہر دو آدم شاہ عبدالقادرہ غوثبا کی بارگاہ میں پھر وہ بزیر آئی کہ شاہ بغداد نے اپنے دور مبارک میں اپنا جبہ خاص ارشاد فرمایا شاہ عبدالرزاق سے فرمایا شاہ عبدالوہاب سے فرمایا شاہ عبدالجبار سے فرمایا دو سو سال بعد بخاروں کی سرزمی پر میرا روحانی فرلند اتنے والا ہے میرا یہ جبہ انہیں دینا اور خوش خبری دینا شاہ نقش بانگ عطا کرنا تمہارا کام ہے کرم بارا ہاتھ رکھنا شاہ عبدالرزاق کا کام ہے یہ ساری وہ اصل کی تاثیر ہے یہ وہی نقش ہے یہ وہی کرم ہے یہ وہی بہارے ہیں مقام ابراہیم کی بات عرض کرتا ہوں مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی اے اللہ تیرا گھر تیار کر دیا اب نبیوں کا امام بھیئے یہ بات آپ سن چکے ہیں لیکن قلائد الجوار میں دیکھیں حضور شاہ بغداد کے والد پاک بھی بہا ہوں گئے تواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نفل پڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور وہ دعا وہ آج کی محفل کی رونک دور اور سرور ہے حضرت ابو سالے رحمت اللہ علیہ نے تواف کے بعد دو نفل پڑے نفل مکمل کرنے کے بعد دعا مانگی پر وردگار یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم کو نبیوں کا امام ملا اے وردگار ابو بغد کا دروازہ پد ہو چکا ہے حضور خاتم نبی جین ہے پر میری تمنہ یہ ہے جس مقام پر تو میں نبیوں کا امام بھیجا اسی مقام کی برکت سے مجھے شاہ جیلان کی ولادت چار سو ستر ہجری میں ہے اور آپ کا وصال مبارک پانچ سو اکسٹھ ہجری میں ہے اور کسی نے بڑا خوبصورت اس کو اپنے ایک عربی شہر کے اندر پیش فرمایا ہے کہ حضور شاہ بغداد کیا ہے اِنَّا بَعْزَ اللَّهِ اِنَّا بَعْزَ اللَّهِ سُلْطَانُ الرِّجَالِي شاہ بغداد یہ وہ اللہ کے باز ہیں وہ دو اس باب بھی فرماتے ہیں ان البازی یوں اللہ نے مجھے وہ باز بنا کر بے جا ہے اِنَّا بَعْزَ اللَّهِ سُلْطَانُ الرِّجَالِي یقیناً یہ وہ اللہ کا شاہین ہے کہ تمام انسانوں پر آپ کی سلطنت مانی گئی ہے اگلے بسرے میں حد بتا دی فرمایا جَاعَ فِي عشقٍ وَتُوَفَّا فِي کَمَالِي وہ آئے تو عشق لے کر آئے عشق کے عدد کتنے ہیں چار سو ستر دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ لائیو ٹی وی پر دنیا سن رہی ہے لفظ عشق کے عدد کتنے ہیں چار سو ستر ہیں کہنے والا کہتا ہے جَاعَ فِي عشقٍ غوث فاق وہ ہیں جو عشق لے کر آئے ہیں تو وفا فی کمالٍ اور کمال کے عدد کتنے ہیں نائنٹی ون ہیں اکانمے ہیں پتا چلا اے غوث کیا کہنے آپ کی شان کے عشق لے کر آئے ہو کمال لے کر گئے ہو آج کا میرا فقط اتنا ہی بیغام اگر کوئی پوچھے عدد شریف میں جو بیان ہوا تو بات کیا ہوئی تھی کہنا شاہِ جیلان کی ایک بات ہوئی تھی کہ غوث وہ ہیں جو عشق لے کر آئے ہیں کمال دے کر گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مفاروط چشتی اپنے افکاروں خیالات کا اظہار فرما رہے تھے بہت پاک قدر بڑا در ہے یہاں سے علم والوں کو جاہلوں کو علم کی دولت ملتی ہے بیماروں کو شفا ملتی ہے چوروں کو ولایت ملتی ہے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے خدا کے طلبگاروں کو خدا ملتا ہے اور ایک بات کہہ رہا ہوں میں یہ وہ عام درگاہ پر جانے والے جاتے ہیں جنہیں کچھ بننا ہوتا ہے جملہ کہہ رہا ہوں میں وہ لوگ جاتے ہیں جنہیں کچھ بننا ہوتا ہے غوث پاک کے در پر وہ آتے ہیں جنہیں آگے بنانا ہوتا ہے آم درگاہوں پر وہ جاتے ہیں جنہیں کچھ لینا ہوتا ہے غوث پاک کے در پر وہ جاتا ہے جسے آگے کچھ دینا ہوتا ہے یہ بنانے والی بارگاہ ہے اللہ حرب العزت اس محفظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں دعوت دے رہا ہوں کراچی کراچی کے سے تشریف لائے ہوئے انتہائی کراچی سے تشریف لائے ہوئے انتہائی ممتاز و معلوم صلافہ اے آروائی کیو ٹی وی کے نات ڈائریکٹر ہم سب کے محبوب صلافہ محمد عامر فیازی نظران حقیقت پیش کر رہا ہے وقت بڑا محدود ہے لیکن یہ ذکر لا محدود ہے گرود پاکیش کی رسول اللہ والسلام علیہ یا حبیب اللہ والسلام علیہ رسول اللہ رسول اللہ والسلام علیہ حبیب اللہ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں رسول اللہ اور اور کچھ نظر آتا نہیں دنیا میں ارے آج سرکار ہی سرکار پڑی رسول اللہ رسول اللہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنے طلب سے سوا چاہیے اپنے طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں بیسی آتا چاہیے آپ جیسے ہیں بیسی آتا چاہیے کیوں کرے یہ آتا وہ آتا چاہیے کیوں کرے کہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کرے کہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے لچپلے بھر کے جھولی میری جھولی 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 میری جھولی 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 بھر کے جھولی میری میرے لچپلے نے مسکورا کر کہا مل کے بھر کے مسکورا کر کہا اور کیا چاہیے مسکورا کر کہا اور کیا چاہیے اپنے قدموں کا دوور عطا کیجئے اپنے قدموں کا دوور عطا کیجئے ہم مریضوں کو آبے شیفا چاہیے ہم مریضوں کو آبے شیفا چاہیے آپ جیسے ہیں بیسی عطا عطا کیجئے ایک قدم بینہ ہم چل سکے یہ حضور ہم مریضوں کو آبے شیفا چاہیے ہم مریضوں کو آبے شیفا چاہیے آپ جیسے جیسے عطا 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 چاہیے منقبت کا شیرِ غلور خوصفہ کی بارگاہ میں بھی شکر رہا ہوں میرے ساتھ ملکے اس منقبت میں شامل ہو جائیے کہ فاصلو خدا نہ مٹا دو رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو جالیوں پر لکھا گئے جمیل ہے جالیوں پر ملکے کہیں سب جالیوں پر واس عظم ہو واسل بنا ہو نور ہو نور سلِعلا ہو آپ کا ملتبہ کیا پیرا ہو دستگیران مشکل کنشا ہو آج دیدار اپنا قدا دو جالیوں پر لکھا گئے جمیل ہے جمیل ہے جالیوں پر بجد میں آئے گا سارا عالم جب پکارے گے یہ آغو سنازم اوہ نکل آئے گے جالیوں سے اور قدموں پر جائیں گے ہم پھر کہیں گے کہ پگڑی بنا دو جالیوں ماشاءاللہ محمد عامر فیاضی نظران ملقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے آخر میں ایک میں جب اپنے ایوان سے انتہائی معتبر اور مقتدر شخصیت کو دعوت دیرا ہوں جن کے آپ بھی منتظر ہیں اور ٹیلیویجن پر دیکھنے والے لکھوں کرو لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں اس شہزادہ اہل سنت کو میں دعوت دوں گا حضور قوسِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ منقبت کے چند اشار پیش کرتے ہوئے یہ خانقہِ قادریہ بدائیون شریف جو سب زیادہ ہیں سجادہ نشین ہیں ان کی لکھی ہوئی منقبت ہے ایک گناہگار ہے پریشان ہے بے بس ہے بے قس ہے جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں اسے کوئی آواز آتی ہے اس آواز کی طرف وہ دھیان دیتا ہے اور وہ آواز دینے والا اسے کچھ مشورہ دیتا ہے کہ ایسے کرو کیا مشورہ دیتا ہے وہ سن لیجئے ظلمتِ شب میں اچانک دلِ تیرہ چمکا گویا وادیِ طوا میں کوئی شولہ چمکا یا شبِ تار میں جیسے یدِ بیضہ چمکا یعنی سوئی ہوئی قسمت کا ستارہ چمکا یعنی سوئی ہوئی قسمت کا ستارہ چمکا اور آواز دینے والے نے آواز دی اور آواز دے کر کہا کہ آئی آواز کہ تُو اتنا پریشان کیوں ہے اتنا افسردہو رنجیدہو حیران کیوں ہے ایک ہستی ہے اگر اس سے تُو فریاد کرے کچھ کہا ہے آپ؟ میں نے کہا پتہ نہیں کچھ اور بات کہی ہے ایک ہستی ہے اگر اس سے تُو فریاد کرے اس سے گر شکوائے بے نہمیے سیاد کرے مشورہ دینے والا مشورہ دے رہا ہے کہ ایک ہستی ہے اگر اس سے تُو فریاد کرے اس سے گر شکوائے بے رہنیے سیاد کرے وہ ابھی تُجھ کو غمِ دہر سے آزاد کرے دلِ ناشاد کو تیرے وہ ابھی شاد کرے کیا بڑی بات ہے اس کو غمِ ہستی کا علاج وہ تو کر دیتا ہے دوبی ہوئی کشتی کا علاج کیا بڑی بات ہے اس کو غمِ ہستی کا علاج وہ تو کر دیتا ہے دوبی ہوئی کشتی کا علاج جو پریشان تھا چونکہ پریشان تھا سمجھا نہیں ہے کہ یہ کس کے لئے کہہ رہے ہیں اس نے کہا چلو کھول کر بتا دیتا ہوں آپ میں سے بھی جس کو سمجھ نہیں آئی اسے کھول کر بتا دیتے ہیں کہ ہاں وہی غوث کہ ہر غوث ہے شیدہ جس کا آواز نہیں آ رہی ہے ہاں وہی غوث کہ ہر غوث ہے شیدہ جس کا پرتبِ نورِ عزل ہے رُخِ زیبہ جس کا اولیاء چونکتے ہیں نقشِ کفے پا جس کا ارے شید کو خدرے میں لاتا نہیں کتا جس کا جس کے قدموں کے نشان گردنِ افراد پہ ہیں دوشِ افتاب پہ ابدال پہ اوداد پہ ہیں یعنی وہ غوثِ جہاں حضرتِ عبدالقادر یعنی وہ غوثِ جہاں حضرتِ عبدالقادر بسمان اللہ اتنی ملند کہیں کہ زمانے میں مثال بن جائے کہ آج نقشبندیوں نے غوثِ آزم کا ذکر کیا ہے اور کس محبت سے کیا ہے یعنی وہ غوثِ جہاں حضرتِ عبدالقادر بے نشانوں کا نشان حضرتِ عبدالقادر قطبِ اقتابِ جہاں حضرتِ عبدالقادر قبلاء و قعبہِ جہاں حضرتِ عبدالقادر چل انہیں کے درِ دولت پہ لیے چلتے ہیں آ تجھے بابِ اجابت پہ لیے چلتے ہیں مجابت جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تو غوثِ عاظم کے در پر پہنچ جا پہنچ جا تو پھر اب یہ آخری بار میرا مشورہ ماننا تو بھی گر چاہتا ہے غم کا مدعوی یوں کر تو بھی گر چاہتا ہے غم کا مدعوی یوں کر دلِ بیمار کو ایک آن میں اچھا یوں کر ایک جملے میں علاجِ غمِ فردہ یوں کر آ درِ غوث پہ اور عرضِ تمنا یوں کر کہ غوثِ عاظم پہ منے بے سرو ساما مدع دے غوثِ عاظم پہ منے بے سرو ساما مدع دے قبلہِ دی مدع دے کعبہِ امام مدع دے غوثِ عاظم پہ منے بے سرو ساما مدع دے میرا آزمایا ہوا ہے جب کوئی پریشانی ہو جائے تو یہ پہنوں رب مشکل دور کر دیتا ہے مل کر ہاتھوں کو اٹھا کر کہ غوثِ عاظم پہ منے بے سرو ساما مدع دے غوثِ عاظم پہ منے بے سرو ساما مدع دے غوثِ عاظم پہ منے بے سرو ساما مدع دے قبلائے ایمہ دہ دے کعبائے ایمہ مدہ دے انہی اشعار کے سائے میں ہم سب سے بہت محبوب الحمدللہ دنیا بھر میں لاکھوں کروں نے دلوں کی دھڑکن شہزادہ اہل سنت جنہیں آج کے نوجوان فالو کر رہے ہیں میں نے دیکھا بے پناہ محبت اللہ رب العزت نے ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں لکھی ہے محبتوں سے سمات کیجئے ہم سب سے بہت محترم اکس لاسانی پا صاحب دادہ والا شان صاحب دادہ حسان حسیب الرحوان سے ملتمسوں تشریف لائیں اور اپنے افکار آلیا سے نوازیں نارے تکبیر نارے رسال 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 نارے تحقیق نارے حیدری نارے غوث نارے حسان 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 حس الحمدللہ رب العظیم والسلام والسلام علی سید اللہ بیان وارسلیم اما بات فقد قال اللہ تبارک واتعالی رب العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم علی انا اولیاء اللہ لا خوفن لیهم ولا هم يحزنون صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی القریم ونحن علی ذلک ومن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سچا ہے امارا مالک اور سچا ہے امارا خالق کہ سوا اصوا ہے تو یکتا کہ کوئی عبادت کلائی کریم ہے رحیم ہے بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہمیں کٹھے ہیں اور ان کے اس خوبصورت غلام کے یوم پر ہی کٹھے ہیں کہ جب آپ کی آمد ہو رہی ہے آپ کی ولادت ہو رہی ہے یہاں آپ کی آمد ہو رہی ہے اور وہاں سرکار آپ کے والد پاک کو مبارک نائد فرما رہے ہیں اور سرکار فرما رہے ہیں کہ مبارکو آج آپ کے گھر میں وہ بچہ جلم لے لے والا ہے آج آپ کے گھر میں وہ بچہ جلم لے رہے ہیں کہ جس طرح میں انبیاء میں مقاملت ہوں اس طرح وہ علیاء میں مقاملت ہے یہاں آپ کی آمد ہو رہی ہے آپ کی ولادت ہو رہی ہے سلطان الولیاء کی ولادت ہو رہی ہے وہاں سلطان الانبیاء آپ کے والد کو مبارک بات لائد فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں مبارکو آج آپ کے گاری میں وہ بچہ جلم لے رہے والا ہے کہ جس طرح میں دیان میں مقام رکھتا ہوں وہ دیان میں مقام رکھتا ہوں خود اندازہ کیجئے خود سوچئے آج کے دور میں کیا کسی کی اتنی حمد ہے کیا کسی کی اتنی جرت ہے بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ کیا کسی کی اتنی اوقات ہے کہ ان کی شان کما حق کہو بیان کر سکے جس طرح ان کا حق ہے کہ جن کے بارے میں سرکار یہ پر بارے ہیں کہ یہ تو میری امت کے یہ تو تمام علیاء میں تمام امت کے علیاء میں اس طرح نمائی مقام رکھے گا جس طرح میں امبیاء میں ایک نمائی مقام کیوں کہتے ہیں ہم امام اولیاء کیونکہ سرکار امام اولیاء ہے اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کے علیاء میں اس طرح مقام رکھے گا جس طرح میں تمام نبی اور رسولوں میں مقام بہت پڑی کس تبو کروں گا بہت پاڑی جفتدو کروں گا لیکن آگے پیچھے کی باتیں نہیں کروں گا کیونکہ مجھے آگے پیچھے کی باتیں کرنی آتی بھی نہیں ہے مجھے یا رسول اللہ کی بات کرنی آتی ہے یا رسول اللہ کے غلاموں کی بات کرنی آتی ہے اور یاد رکھیں ہم معاجمہ کسی کا نہیں کیا جا سکتا اگر کسی کی تاہنگ بیان کی جاتیت میں دوسرے کی وہ نہیں رسول اللہ کا ہر غلام کے مثل کو بے مثال ہے لیکن اگر یہ مثلہ کئی بیٹھتا ہے نا کہ آپ جیسا کوئی نہیں تو وہ صرف ایک شخصیت ہے جو عزیز تقریری سے ثابت ہے کہ حضرت عیسال میں ثابت سرکار کے سب میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں وَأَحْسَلُ مِنْ قَلَمْتَ رَقَتْتُوَائِهُنْ وَعَجْمَلُ مِنْ قَلَمْتَ لِدِنْ لِسَاؤُ اگر یہ مثلہ کئی بیٹھتا ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں تو وہ صرف رسول اللہ کی ساتھ کے ساتھ پھر جو انہوں نے قدمہ دلال لگ جائے تھوڑی تھوڑی پنجابی آتی ہے وہ میں استعمال کرتا ہوں جو ان کے قدموں کے ساتھ لگ جائے پھر اس کے بارے میں بھی دنیا کہتی ہے کہ اس کیا ساتھ کوئی آئی تو آپ دیکھئے حضرت سلمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا شانوں کے ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا سب کا واقعہ بتا ہے گفتگو قصول نہیں دوں گا سب کا واقعہ بتا ہے اس سخت کا ذکر ہوتا ہے آپ نے بڑا پیش کیا جائے کون لے کے آئے گا ایک جن اٹھا بڑا طاقفار جن کہتا ہے حضور مجھے حکم فروائیے میں آپ کے قدموں میں تخت پیش کرتا ہوں آپ نے فرمایا کتنی دیں لگائے گا اس نے حضرت کی حضور اس سے پہلے آپ یہاں سے اٹھے آپ کا دربار یہاں سے پرخواہ تو آپ یہاں سے اٹھے تختا آپ کے قدموں میں حضرت ہوگا آپ نے فرمایا اتنی دیں میں حکم کر رہا ہوں کہ تخت میرے قدموں میں پیش کیا جائے اور میں اتنا انتظار کروں کہ جب میں اٹھوں یہاں سے اس مختصہ نہیں بیٹھ جاؤ آپ جانتے تھے کہ ایک دور آئے گا کہ کچھ نادان جنوں کا اختیار تو مانے گے پر ولیوں کے اختیار پر اختلاف کرے گا حضرت سلمان علیہ فریشاندہ ہوا کرو میری ذمہ داری ہے جو میں بات کرتا ہوں جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا عاشق ہوتا ہے وہی خوش ہوتا ہے میں دات نہیں بھانتا کسی سے کیونکہ میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں رسول اللہ کے غلال میں سہی نہ رہے گا دات ہوتی ہے شاباش میں تمہارے سے کیوں شاباش مانگو میں جن کا ذکر کرتا ہوں میں انہی سے شاباش لیتا ہوں تو آپ جانتے تھے کہ ایک دور آئے گا کہ جنوں کا اختیار تو مانا جائے گا لیکن کچھ نادان بلیوں کے اختیار پر اختلاف کرے گے آپ نے فرمایا ہے اور کوئی اور کوئی ہے ارے میرے دربار کے نوکرہ کالے تم میں سے میں تو میں ہوں میرا کامیلی تخت واہ سے یا لاؤیا یا لاؤیا یا لاؤیا یہ تو میرے نوکروں کا جان یہ تخت تم میرے نوکروں کی چوتیاں اور کوئی ایک غلام اٹھا بڑے عجب سے اٹھا ہاتھ باندھ کے اٹھا حضور مجھے حکم فرمائے میں بیش کرتا ہوں جن کے پاس یہ طاقت تھی کہ وہ جن تھا غلام کے پاس یہ طاقت تھی کہ وہ انتا کہ نفی کا غلام تھا اس نے کہا حضور مجھے حکم فرمائیے میرے مالک میرے آقا آپ مجھے حکم فرمائے میں تخت پیش کرتا ہوں آپ نے فرمائے تو کتنی دیر لگائے گا اس نے کہا حضور مالک حکم کرے اور نوکر دیر لگا اس نے کہا حضور نبی حکم کرے اور امتی دیر شیخ حکم کرے اور مرین دیر وہ نوکر نہیں ہوتا وہ امتی نہیں ہوتا وہ مرید نہیں ہوتا جو اپنے مالک حکم پہ دیر لگا ہے حضور دیر اس بات کی اس کے پہلے کہا پلچ آپ کے تخت آپ کے دنیا نے دیکھا دنیا نے دیکھا کہ آپ کے اس غلام دے دمہوں میں ایسے ایک بات کرتا چند میرے ہمارے مرشد کے مرشد عبیلہ لاسانی رحمت اللہ علیہ ان کا علم یہ تھا کہ وہ قرآن کریم آنکھیں بند کر کے کھولا کرتے تھے جہاں سے کھلے وہاں سے درست جاری فرما دیا کرتے تھے اس غلام نے کہا تھا مجھے آپ کی کتاب کا تھوڑا سا ہی نہیں ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں تو جس کو رسول اللہ کی کتاب کا اتنا ہی مہم وہ کیا کر سکتے ہیں ناظرین کی اطلاع کے لئے یہ جو میں نے ذکر کیا یہ اپنے مرشد کے مرشد حضرت قبلہ خواجہ حبیب الرحمت رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا جی تو ابھی موضوع پہ ہی رہتا ہوں دنیا نے دیکھا کہ پلک چھپکنے میں آپ کے اس غلام نے تخت آپ کے قدموں میں حاضر کر دیا سوالیہ نشان رکھتا ہوں کہ سلمان علیہ السلام جو رسول اللہ سے مقتدی ہے یہاں تک کہوں گا جو رسول اللہ کے سوالی ہے جو رسول اللہ کے مقتدی ہے اگر حضرت سلمان علیہ السلام کی امت کا ولی ان کی مجلس میں بیٹھنے والا یہ کار سکتا ہے تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ جس کے بارے میں یہ فرمائے کہ یہ میری امت کے ولیاء دے اس سے مقام رکھے گا جس طرح میں انبیاء میں رکھتا ہوں وہ شیف عبدالقادر جنالی کیا سنو خواجہ عبدالقریب کا بیٹا بتا رہے تمہیں کے گوہ سے آزم کیا کرتا ہے صدیق اکبر کا در کا کتلا بتا رہے تمہیں کے گوہ سے آزم کیا کرتا ہے ایک نقش بندی پکا نقش بندی الحمدللہ مجددی بتا رہا ہے کہ گوہ سے آزم کی شاہد ایک دفعہ ایک عیسائی اور ایک مسلمان بیس کر رہے ہیں میں کچھ نہیں کہوں گا بیادی صاحب یہ فکر ہے لیکن آج بھی یہی بیس کی جاتی ہے آج بھی یہی بیس کی جاتی ہے لیکن آج کوئی اور لوگ کرتے ہیں اس باتیں کہ عیسائی اور ایک مسلمان بحث کر رہے تھے مناظرہ کر رہے تھے دیبیٹ کر رہے تھے موضوع کیا تھا عیسائی کہہ رہا تھا میرا نبی افضل ہے اور مسلمان کہہ رہا میرا نبی افضل ہے اور مسلمان صاحب ایمان اور نمک علال یہی کہتا ہے کہ میرا نبی افضل ہے ایک عیسائی اور مسلمان کا مناظرہ ہو رہا تھا بحث ہو رہی تھی ایک کہتا ہے میرا نبی افضل دوسرا کہتا ہے نہیں میرا نبی افضل عیسائی نے سوال کر دیا عیسائی نے سوال کر دیا کہ اچھا میرے نبی کے بارے میں تو قرآن میں لکھا ہے ارے تمہارے قرآن میں لکھا ہے میرے نبی کے بارے میں کہ میرے نبی مرتے زندہ کرتے تھے بتاؤ تمہارے نبی کے بارے میں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے عیسائی نے سوال کیا میرے عیسائی نے کہ میرے نبی کے بارے میں تو قرآن میں لکھا ہے کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے بتاؤ مسلمان تمہارے نبی کے بارے میں قرآن میں کس جگہ لکھا ہے کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے بات پھیلی شور ہوا بات پہنچ گئی غوثیات بات پہنچ گئی ہمارے امام تک بات پہنچ گئی رسول اللہ کے غلام تک نبی کا جو غلام ہے ہمارا اور کوئی امام نہیں ہے ہم اس کو امام نہیں مانتے جو نبی کا غلام نہیں ہے شوگدر آپ کا نہ ہو میری نماز کا امام میرا میرا رسو بھی اجاد میرا سجو بھی اجاد تو بات پہنچ نہیں موسی عظم تک آپ نے فرمایا کون ہے یہ نادار کون ہے یہ ماشاءاللہ کون ہے یہ نادار جو میرے حقا کی شہن کو اس میں بولتا ہے کہ مردہ زیدہ کر سکتے ہیں اتنی چھوٹی بات میں رسول اللہ کے بارے میں بول رہے ہو کہ مردہ زیدہ کر سکتے ہیں ارے وہ تو رسول اللہ ہیں وہ تو امام نبی ہیں میں ان کا نوکر ہوں بتاؤ اگر میں مردہ زیدہ کر دوں مردہ زیدہ کر سکتے ہیں یا یہ مردہ زیدہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح بولتے ہیں اللہ آپ نے فرمایا بتا اگر میں مردہ زیدہ کر دوں کیسے ایک موضوع سے ہٹ کے اللہ کے نبی سے جب انہوں نے اعلان نبوت فرمایا جب انہوں نے اعلان نبوت فرمایا تو اس پاکہ جو بادشاہ تھا اس تک آپ کا دعوت کون تھی تو اس نے آپ کو بلایا محقق سنا محقق سنا آپ کی بارگاہ میں یہ رسول اللہ کی شاہن ہے جن کے دربار میں بیٹھنے والے بھی بادشاہ بن جاتے ہیں اس نے نے محقق سنا اللہ کے نبی سے محقق سنا کسی آج کے ملہ سے نہیں اللہ کے نبی سے محقق سنا اور کہا کہ اپنے رفع کی کوئی سب سے بڑی شان بتائیں انہوں نے فرمایا وہ زندگی اور موت دیتے ہیں اس نے قید سالے سے ایک گناہگار کو رہا کر دیا جس کو صدای موت کا اعلان ہوا گا تھا اس کو رہا کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے سوری پر نٹکا دیا بولو دے بج یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اس نے یہ نہیں ہے لوجک سے ایک بیسی بات کی حقیقت یہ نہیں ہے جس کا وقت اللہ کریم نے جو مقرر کیا اسی وقت تو مرنا یہ ایمان کا حصہ ایمان کی سب سے پہلی وہ بات ہے یہ یقین رکھنا لیکن اس نے ایک بیسی اس کا بات کی دیکھو یہ تو نہیں بھی کر سکتا ہوں اس کے لئے میں نے صدای موت کا اعلان کیا تھا اس کو میں نے رہا کر دیا اور یہ بے گناہ ویسی گزر آتا یہاں سے اس کو میں نے پکڑ کے لٹکا دیا یہ تو میں نے بھی کر دکھا دیا اور کوئی بات کرو پھر اللہ کے نبی کی نظر اکھتے کسی عام شخص کی نہیں الدا کے نبی کی نظر اکھی ہے اور شان بیان کرتی ہے اپنے رب کی فرماتے ہیں میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ سورت کو یہاں سے نکالتا ہے اور وہاں غروب کرتی ہے کہ وہ سورت یہاں سے نکالتا ہے وہاں غروب کر دیتا ہے بادشاہ مجبور ہو گیا اس کام قبول کرنے میں مو کھلنا رہ گیا کرلے سے کاثر تھا پر یہاں دیکھو اس نے کہا تھا وہ شال بتاؤ رب کی جو کئی اور نہیں کر سکتا نبی میں یہ شال بتائی لیکن یہاں دیکھو کون ہے حضرت علی کی سارے رسول اللہ کا حضرت علی کے حق سے حصو لکھتا ہے سرکار علیہ پروا رہے ہیں سرکار نے پروایا علی حصو کس بات کا حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرے سے خوش نصیب اس وقت کوئی ہوگا کہ آپ کی آپ کا سر ہے میری کھوڑ ہے یا رسول اللہ آپ نے مکتر کے رشت کرتے میں جھوڑ رہو سرکار نے پوچھا علی نماز کا کیا ہوا یا رسول اللہ میرے وہ بھی سجدے عطا ہوئے جو شمار ناتے نماز میں میں اس طرح سکھا ہوں گا آپ نے جیسے بھی سنا ہو میں اس طرح سنا ہوں گا جس طرح مرشد نے پڑھایا آپ نے پڑھا علی نماز کے وقت کا کیا ہوا یا رسول اللہ سورج تو ڈوب گیا سرکار کٹھے سرکار جلال میں آئے سرکار نے سورج کی طرف اشارہ کیا اور پڑھایا ہے سورج تیری یہ ابت کیسے ہوئی تیری جنت کے میرے کراچی اور اس کے مضافات میں اسر کی ازان کا وقت ہوا چاہتا ہے دوسرے شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق نمازِ اسر ادا کریں میرے مالکِ کل جہاں میرے رہبرِ کل جہاں میرے رہنوائے کل جہاں میرے حاکمے کل جہاں میرے پیشوائے کل جہاں میرے سلطانے کل جہاں سورج کی طرف میں شعرہ پروایا اور سورج واپس آگیا حضرت علی نے نماز پڑھا پھر سرکار نے فرمایا ہر لمحہ یاد رکھنا میرے آقا کی بارغہ سے اجازت لے کے آتا ہے اور اجازت لے کے جاتا ہے کسی لمحے کی یہ جنت نہیں کہ اس دربار کے فرول کے بغیر آئے یا اس دربار کے فرول کے بغیر آئے رسول اللہ نے پھر سورج کو فرمایا کہے سورج ٹھیک ہے اب تو اپنے معمول کے مطابق چلنا شروع کر دے سنو میرا ایمان ہے کہ اگر اس وقت رسول اللہ سورج کو یہ نہ فرماتے رہا ٹھیک ہے اپنے معمول کے مطابق چلتا رہے تو قیامت تک سورج وہی کھڑا رہا تھا سورج جلدے اور چاند شارے سے ہو چاہتا ہے دیکھ لے قلد رجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ تجھ سے آئے جلد کیا مطلب مناسک تور ہو ہم میرے سول اللہ لا حقے ہم میرے سول اللہ لا حقے ہم میرے سول لا حقے جنر تباہ پہنچ گئی گوہ سے عظم تک آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر میں مردہ زیدہ کر دوں تو اس نے کہا تو کیا تو میں آپ کے نبی پہ ایمان لے آنگا اسلام قبول کر لوں گا آپ نے قبر کی طرف اشارہ فرمایا وہ سیدھا قبر کی طرف اشارہ فرمایا مردہ زیدہ پوری دنیا میں یہ پوغر اگرائی زیادہ آ رہا ہے عامر قیازی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور رحمتوں سے نوازے اور فرکتوں سے نوازے جس طرح آپ رسول اللہ کے عشق میں ہیں اسی طرح سرکار آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ اور کرم سے نوازے اللہ کریم حضی عبدالرزاق صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے حضی رعوب صاحب کو اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ دین اسلام کی اور خدمت کریں دنیا واقع ہے ان کے کام سے اور مجھ سے بھی واقع ہے اگر ان کا کام نہ ہوتا تو مجھے کسی کی حاجت نہیں یا میں خاجہ عبدالرزاقی کا پیٹا ہوں ان کا رسول اللہ کے دین کی قاطر کام پیٹا میں نے تعریف کی مرنہ بے جا تعریف کرنا میرے خانداز کا کس کشے بائیں یہاں یہ بھی سن لو غوثِ عظم نے کیا کیا مردے کو زندہ کیا رسول اللہ نے کیا کیا مردے کو زندہ کیا ثابت ہوا رسول اللہ کا دین ہی ہے رسول اللہ بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں زندوں کو مردہ نہیں کرتے رسول اللہ کے غلام بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں زندوں کو مردہ نہیں کرتے اور میرے آقا کی حدیث میں یہی ہے کہ ایک انسان کا نہاق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک انسان کو بچا لینا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا یہ میرے یا آقا ہیں یہ میرے آقا ہیں جنہوں نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کل قیامت کے دل جس طرح یہ دو اگلیاں قریب ہیں اتنے دیرے قریب ہوگا تو یاد رکھنا آج بھی اگر کوئی رسول اللہ کے دین کلام استعمال کر کے میرے آقا کے اس سلامسی والے دین کلام استعمال کر کے تیشک کرتی پھیلاتا ہے قتل و غارت کرتا ہے لوگوں کو قتل کرتا ہے معصوم مغل کی چال لیتا ہے اور بولتا ہے کہ رسول اللہ کے دین کلام استعمال کرتا ہے کہتا ہے یہ کام کر کے تو جنت تک پول جاؤ گے وہ خود بھی جہنمی ہے ایسے کام کرنے والا بھی جہنمی ہے اور ان کی پیروی کرنے والا بھی جہنمی ہے پوری دنیا میں اس وقت یہ ارمائے کے ذریعے لائک جانا ہے میں یہ پیغام دینا جاتا ہوں محمد الرسول اللہ کی شریعت یہ ہے کہ ایک انسان کا لام قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اگر کوئی قتل و غارت پیرا کے کوئی ظالمان کے نام سے ہو یا کسی بھی نام سے ہو تیشن شرطی کر کے کہتا ہے ہم شریعت محمدی کو نفاظ کرے گے دورے شریعت محمدی کے قانون دور کے شریعت محمدی سے خالے جو آکے تو شریعت محمدی کو نفاظ کی باتیں کیسے کریں میں کسی سے نہیں جانتا ہوں سینہ دالتے بات کرتا ہوں میں خواجہ دلکہیم کا پہ گا شریعت نارے نہیں لگاتے ہم غلامی یہ رسول میں بہت بھی قبول ہے دلیا دیکھے گی اپنے آقا کے نام پہ اپنے خول کا قطرہ قطرہ بہا کے چاہ لے گی ہماری یہ دستاریں اس لیے ہیں کہ اپنے آقا کے قطروں پہ قربال کر دیں ہمارے یہ سر اس لیے ہیں کہ اپنے آقا کی حصت پہ قربال کر دیں بس میں اپنی گفتگو سمیٹھ رہا ہوں ایک دفعہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی بارگاہ میں ایک عیسائی آئے گی عیسائی غلام عیسائی نہیں اس وقت ان کا جو سب سے مرکلی رحمات آ رہا وہ حضرت اللہ کہتا حضور مجھے اسلام بھی قبول کرائیں کلمہ بھی پڑھائیں اور بیعت بھی پڑھائیں مسلمان ہوا آپ کے عادتے بیعت ہوا بعد میں سوچنے والوں نے پوچھا تم کس طرح اسلام سے بل کیا جائے تم کس طرح مسلمان ہوگے تم تو ان کے مذہب کے سب سے بڑے رحمات ہیں اس نے کہا وزشتہ رات حضرت عیسائی علیہ السلام مجھے خواب نہیں دے اور آپ نے مجھے حکم فرمایا جاؤ بغداد میں عبدالقادر کے ہاتھ پہ سانگ بھی کرو ان کے ہاتھ میں بیٹھ دو کیونکہ اس وقت یہ زمین کے ہوتھ سے افتر شخصیت پڑھائیں اس وقت کی بات ہو رہی ہے اس وقت کی اور ایک بات اور ذہن میں لکھئے تقفیب کرنے کا نہ آپ کو حق ہے نہ مجھے آتے ہیں جب رسول اللہ نے تقفیب نہیں فرمای اس سے بڑا کوئی نہیں آ سکتا اگر کائنات میں کوئی ایسی شخصیت ہے کہ ان سے بڑا کوئی نہیں آ سکتا تو محمد الرسول اللہ کے لابا کوئی نہیں ہے یہ ڈگڑیاں دینا آپ کا یہ میرا کام نہیں ہے آپ کو مجھے وقت میں رہنا چاہیے شان بیان کرنی چاہیے شان کی ہاتھ لگانا ہمارا کام نہیں ہے میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں یہاں کسی کو اصطلاف ہے وہ یہاں کھڑا ہو جائے ورنہ جب کسی کو اصطلاف ہے وہ میرے ساتھ آ کے بات کر سکتا ہے رسول اللہ کا ہر غلام رمائے شان رکھتا ہے ہر مرید یہ کہتا ہے میں بھی آج پوری بھنیا کے ساتھ نہیں یہ کہتا ہوں کہ میرا ایمان بھی یہی کہتا ہے کہ میرے پیر جیسا پیر کوئی ہے اور تب تب مرید کامل نہیں آزرتا جب اپنے شیخ سے اوپر ہزا ایمان نہ رکھتے حضرت شیخ عبدالقادر جلالی آپ کا فرمان ہے ایک دفعہ بغداد شہر میں تاؤن کی بیماری پھیل گئی بیماری پھیل گئی ہزاروں لوگوں کی علاقہ پھول گئی ہزاروں لوگ مارے گئے مارے گئے اس بیماری سے ہر عقیم تبیم ڈاکٹر کو عزماتے آج بھی میں حاضرین سے بھی کہوں گا اور پوری دنیا میں دیکھتے والے ناظرین سے کہوں گا کہ جسمانی شفاہ ہو یا روحانی شفاہ ہو آؤ میرے مرشد کی بارگاہ دعویٰ میں نے در لیا دلیل خود آنکے حصل کرنا جب نظبان ہے حضرت آپ حقیقی نظبان ہے آپ مرسولدان صاحب آپ سے جب میری محبت ہے آپ کو بکت کا خیال کرنا چاہیے یہ ایک دن پہ نہ آنا چاہیے کیونکہ آپ حقیقی نظبان ہیں میرے سے زیادہ نظبان ہیں تاؤن کی بیماری پھیل گئی ہزاروں لوگوں کی حلاکت ہو گئی مارے گئے ہزاروں لوگ پھر آئے غوث یادم کی بارگاہ گئی عرض کی حضور کیا کریں یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے لوگ مرتے جا رہے ہیں حضور کو اکرم پروائیں وہاں پروائیں یہ بیماری ٹھیک ہو آپ نے پروائے جس کو یہ بیماری ہے فیصل صاحب جاؤں میرے مدرسل کی گھاس کو نور سلطان صاحب میرے مدرسل کی گھاس کو جس جس کو یہ بیماری ہے غوث اعظم نے پروائے جس جس کو یہ بیماری ہے جاؤ میرے مدرسل کی گھاس کو تاریخ کمائے کتاب کتا کے دیکھو یہ بات لکھی لیے کہ آپ نے قلیہ نے دیکھا کہ جس جس کو وہ بیماری تھی جس جس سے آپ کے مدرسل کی گھاس نہیں ہلا کریں اس کو شخص آگا سوالیاں نشان رکھتا ہوں جس کے مدرسل کی گھاس کانے والا جسمانی بیماری سے شفا پا لیتے ہیں اس کے آسا کا میرے آس کا لکھ کر کانے والا کیا تھا غوث عاظم خود فرماتے ہیں آج مزا آ رہا ہے یہ نہیں مانتا یا وہ نہیں مانتا ارے جو رسول اللہ کو مانتا ہے اس کی جوتیہ ہمارے سر کا تاہد ہے اپنا کام کرو کیوں کسی پہ تنجیز کر کے وقضائے کرتے ہیں اس سے مانگو وہ تمہیں بھی بات دے گا حسد کی ضرورت نہیں ہے ہاں تو غوث عاظم خود فرماتے ہیں غوث عاظم کا کول ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے مدرسل کے دروازے سے بھی گزر گیا جو میرے مدرسل کے دروازے کے آگے سے بھی گزر گیا اللہ کریم اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے یہ نظر آتا ہے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حضر ہوا حضورت گزشتہ رات میں نے خواب میں دیکھا میرا باپ بہت گناہگار تھا بہت گناہگار تھا بہت شتر پہرین اس کی بہت عذاب کا مقتلہ ہے حضورت کرم فرمائیے دعا فرمائیے اللہ کریم اس کے عذاب میں تخفیف فرمائے آپ نے اپنی رحمتوں کا نظور فرمائے اس پہ آپ نے اس سے سوال کیا کیا کبھی تیرا باپ میرے مدرسل کے آنا دوری کی بات ہے میرے مدرسل کے آگے سے گزراتا مجھ سے کہا جی حضور ایک دفعہ مجھے یاد ہے جو آپ کے مدرسل کے دروازے سے گزراتا آپ نے فرمایا جا میرا رب اس نے اپنی ریاضت کے تمام دروازے کھول دے گا اگلے شخص اگلے لوگ وہ شخص حاضر ہوتا ہے حضور گزشتہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا باپ پھرمے قریب نے اپنی رحمت کے دروازے تمام کھولے گئے حضور کیا باج ہے آپ نے فرمائے صرف تیرے باپ میں نہیں جو جو میرے مدرسل کے آگے سے گزراتا جائے گا اللہ قریب اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھولتا جائے گا جڑا بوئے گو نمج جائے یہ پنجابی صحیح ہے میں سیکھ رہا ہوں بھی میں اور تسلیم صاحبی صاحب ہم دونوں ہی کٹھے سیکھیں گے جڑا میرے پوئے کو نمج جائے گا وہ بکشیا جائے گا اُدھا بیڑا پہاڑ ہو جائے گا تجڑے پوئے دے اندر چلے گئے جنہ پوئے کھڑکایا جنہ پوئے تو پھیک منگی اور پھر جانتے بھکاری ہیں اب اردو میں بولوں گا کیونکہ اتنی نہیں آتی وہ جاتے بھکاری بن کے جاتے مکتے بن کے نکلتے سلطان بن کے وہ آتا ہے تو نام نے آج سلطان ہوتا ہے جاتا ہے تو پھر صحیح سلطان میرے آقا کے منگتے میری آقصہ بہت 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 ہے میرے آقا کے منگتے پھر لیلے والے نہیں رہ جاتے میرے آقا کے منگتے دیکھو سہلے والے وال جاتے آخری بات اور میری گفتگو مکمل ہو جائے دلیا میں جنت کے باغ ہے جب اس باغ سے گزرو وہاں سے کھایا کرو آؤ کڑوڑوں کی تعداد میں دلیا میں میرا یہ پیغام نائف سننے والو اور یہاں پر بیٹھے گئے حاضرین تمہیں بتاتا ہوں اس خانقہ میں آنے والو سلو جنت کے باغ سے کیسے کہتے ہیں ابھی ذکر ہوگا وہ ذکر بھی جنت کے باغ کا پھل ہے اور ہماری روح کا سکون ہماری جال کا سکون ہماری ایمال کا سکون آؤ کھلاتا ہوں تمہیں جنت کے باغ سے نارا ایری سالت یہ تم نے جنت کے باغ کا پھل جس کا فوٹ پوائزننٹ ہو وہ جو نہیں کہا تھا آخر میں خانقہ ہی نظام پہ میں نے بات کی یاد رکھنا پوری دنیا میں دار ہے تو میں بتاتا ہوں جو اپنے مرشد سے سیکھا کہ خانقہ کیا ہوتی ہے اور شیخ طریقت کیا ہوتی ہے یاد رکھنا میں نے بتایا مردوں کو زندہ کرنا اولیاء نے کیا سنایا تمہیں لیکن مردوں کو زندہ کرنا اولیاء کی شان پہچان نہیں ہے چھو کر کے دم کر کے بیماروں کو شفاہ دے دینا یہ اولیاء کی شان پہ پہچان نہیں ہے بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں ایک مستنف خانقہ کے سجادہ نشین کے قدم تھانکے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص چھو کر کے کچھ کرتا با نظر آ جائے بیماروں کو شباہ دیتا با نظر آ جائے ہوا میں اڑتا با نظر آ جائے ہوا میں چلتا با نظر آ جائے اشاروں سے کچھ کا کچھ کرتا با نظر آ جائے اور رسول اللہ کی شرشت سے دور ہے رسول اللہ کی سنت سے دور ہے رسول اللہ کے احکامات سے دور ہے رسول اللہ کے فرمودات سے دور ہے نماز نہیں پڑتا رسول اللہ کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے دیکھو چھو کر کے کچھ کا کچھ کر دیتا ہوں میں اللہ والا ہوں وہ جانو کا قرور ہو سکتا ہے وہ رحمان کا ملتا ہے وہ کیسا ملی ہے مردت جتا کرنا اولیاء کی شان ہے پہچان نہیں بیماروں کو شفا دینا اولیاء کی شان ہے پہچان نہیں مقصوم بیٹا نہ ہو اللہ سے لے کے دے دینا اولیاء کی شان ہے پہچان نہیں ہے اگر اولیاء کی پہچان چالا چاہتے ہو تو یہ دو دو ملی اتنا بہتر ہے دیکھوں جن کو دیکھتے انسا کی محفت دل میں بڑھ جائیں وہ انسا والے ہیں جن کو دیکھتے رسول اللہ کی محفت دل میں بڑھ جائیں وہ انسا والے ہیں جن کو دیکھتے دینے بازی نمازی بل جائیں وہ انسا والے ہیں جن کو دیکھتے دنیا والا دین والا بل جائیں وہ انسا والے ہیں جن کے پاس دیکھتے دلیہ والا اللہ والا ہو جائے وہ اللہ والا ہے جن کے پاس بیٹھ کے دلیہ کی محبت ختم اور علیہ کی محبت قائم ہو جائے وہ اللہ والا ہے عجیب دورہ آگیا کالی پھیڑے کچھ سائیں گے کانکائی نظام میں چرسیں پی رہے سکتیں پی جارے نماز کی ہوش نہیں ہے رخبے داری نہیں ہے دین اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے بت بھن کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں دیکھو سب کچھ پورا ہو جائے گا معالے والے کو اللہ کا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا نہیں سلاتے دین اسلام کا علم نہیں ہے اور کہتے ہیں ہم اللہ والے ہم اللہ کا بلی ہے ہم سجادہ لشین ہیں وہ لئے ہیں وہ چھوٹے ہیں اللہ والا وہ ہے جو مریدوں کو نواز کا بات بکے خود پہلے پڑے اللہ والا وہ ہے جس کے چہرے سے حضور کی سنت نظر آ رہی ہے اللہ والا وہ ہے جس کی زبان پر ہر وقت درود و سلام ہو اللہ والا وہ ہے جس کی مجلس میں بیٹھ کر رسول اللہ کی محبت دلوں میں بڑھ جاتے ہیں یاد رکھنا میرے شخص بھی فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں یاد رکھتے ہیں اگر اس گاہ میں آکے تمہیں رسول اللہ کی شریعت نظر نہیں آتی تمہیں رسول اللہ کی محبت دل میں بڑھتی بھی نظر نہیں آتی تو یہاں آتے آپ کیا محبت دلیا مت کرو جہاں بیٹھو اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بڑھے وہاں سے اٹھنے کا نام نہ لینا اور جہاں بیٹھ کر اللہ کی اور رسول اللہ کی محبت نہیں ملتی وہاں پر جا کے آپ کیا پاک دائمت کرنا آخری بات چاہے قبدالقادر جلانی کی قطاع کی گفتگو ختم ایک دفعہ آپ جنگل میں تشریف فرما تھے عبادت فرما رہے تھے چاروں طرح پوشن ایک ددائی کہ عبدالقادر اب آپ تو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں چھوڑ دو نمازیں پرنا چھوڑ دو عبادتیں کرنا چھوڑ دو روزے رکھنا چھوڑ دو مشرکت کرنا تبلیغ کرنا تم سے ہم راضی ہو گئے آج کے کوئی ملہ ہوتا تو جا کے سب کو بتاتا سب کچھ چھوڑ دیتا لیکن شیخ عبدالقادر جلانی نے بھائینا اعوذ باللہ شیطان الرجیم اے شیطان ملوم میں تجھے پہچان کیا ہوں یہ آواز رحمان کی طرف سے نہیں ہے یہ آواز شیطان کی طرف سے ہے جب رسول اللہ نے ساری زندگی مبارک تو دائری زندگی مبارک میں یہ سب کچھ نہیں چھوڑا تو آج عبدالقادر کال ہوتا ہے یہ سب کو چھوڑنے والا وہ اپنی اصل شکل میں سامنے آ گیا اپنی اصل شکل میں سامنے آ گیا اور کہتا ہے عبدالقادر آج آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا آج آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا آپ نے فرمایا ہے ملوم دوسرا مار کرتا ہے میرے علم نے مجھے نہیں بچایا میرے آقا کے قدموں کے سکے میرے رب کی رحمت نے مجھے بچا لیا یہ پہر چاہنے ہو لیا یاد رکھنا دردر کی غلامی سے سامن کو بچا لو صرف کہو نہیں کہ میں تو کیا میرا وہ بھی نہ گیا یا یہ بھی نہ گیا ایسے ہو جاؤ کہ تم کیا تمہارا سایہ بھی غیر کے گھر پہ نہ جائے اگیار کا احساس تم سے اٹھایا نہ جائے ایسے ہو جاؤ جب بھی کوئی مسئلہ ہو جب بھی کوئی پریشانی ہو بھیج جائی ہو اس شہرے کا تصفر کرنا گمبد خجرات کی طرح مو کرنا اور کہنا قامیابی تمہاری قدم چھویں گے سب کا بتا ہے کہ ہمارے شہر کے طریقت حقیقتل وہ کام کر رہے ہیں جو شہر کا کام ہوتا ہے کہ پکڑ کے اپنی ذات کا تواف نہ کرائیں باکہ پکڑ کے اپنے غلاموں کو مدینہ منفرہ کی راہ دکھا گا قافلے کی روانگی شروع ہے کل اتشاء اللہ ہم بھی شہبازی درہ وہ پڑھو درہ بیڑا مدینہ پاک والا لیندہ پے اتا تھیا جس نے مردی نہ بھاک جایا جس نے مردی نہ بھاک جایا جس جس میں جانا ہے ہاتھ بھاگے ڈھونکے بولے جس میں مردی نہ پاک جاڑا ہاتھ بے زمزم میں پھیاں ہاتھ بے زمزم میں پھیاں ہاتھ بے زمزم میں پھیاں مردی نہ پاک جاڑا 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 جس جس میں جاڑا جس جس ہے وہ تو ہمیشہ کہے گاں رہ گے گاں یوں ہی قنقہ جاڑا مردیksom post سینے کا سن لگا تھا یہ صرف ایک شہر نہیں ہے یہ ہمارا حقیدة ہے کہ دنیا میں ہر ذکر ختم ہو جائے گا ہر چند ہوں جائے گا ہر چند ہوں جائے گا سب کچھ مٹ جائے گا اگر رہے گا تو ضب busted اگر ہدیں بڑے گا جاڑا مردی کائواں آیا ہی ہمارے پاک جاڑے ر legal چاپڑے کا اچھا چاپڑے کا اچھا چاپڑے کا سرکار کی آمد زندار کی آمد مقی کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد مرنور کی آمد آقا کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ساہر کی آمد باطن کی آمد یا زندار کی آمد یا زندار کی آمد مدنی کی آمد آخر میں ہمارے شوط طریقہ جاتے ہیں چلا ہوں ایک میں مجرم کی طرح جان میں تحبا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح جان میں تحبا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح جان میں تحبا ایک مجرم کی طرح جان میں تحبا ایک مجرم کی طرح جان میں تحبا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح جان میں تحبا 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 مجرم کی طرح جان میں تحبا